انسان کو ہمیشہ اپنے مقفات عمل لازمی یاد رکھنا چاہیے اور یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جو آج ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے السلام علیکم فرنس کیا حال چلیں امید کرتی ہوں بلک سب ٹھیک تھا خیر حریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلک کی دعاوں کے ساتھ بلکل ٹھیک تھا خوش باش اور اللہ کا شکر ہے فٹ فٹ جو جو میری چینل پر نئے ہیں ان سب سے یہی کہوں گی لازمی کریں اور میں تاکہ اور بیل آئیکن موسٹی پریس کریں تاکہ میری آنے والی وڈیوز آپ لوگوں کو موسٹی موسٹی مل سکیں اور آپ لوگوں کو زیادہ ڈھونڈنی نہ بڑی تو جی آج ہم کہہ رہے تھے آج جیسے کہ اپنے میری سٹارٹنگ میں دیکھا ہی ہوگا کہ میں نے بتایا کہ انسان کو اپنا مقفات عمل لازمی یاد رکھنا چاہیے تو ایسا ہی ہے جو کہ اب نینہ بچاری کے ساتھ ہو رہا ہے میں سیریسلی بتاؤنا تو مجھے بہت دکھ بھی ہو رہا ہے اس بچاری کے لیے اور کہیں نہ کہیں مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ بچاری کتنی وہ کہتا ہے نا اپنا پیسہ بھی ویسٹ کر رہی ہے صرف رشتے بنانے کے لیے پر اس بیوقوف کو یہ نہیں سمجھ میں آرہی کہ رشتے پیسوں سے نہیں بنتے احساس سے بنتے ہیں رشتے پیسوں سے نہیں رشتے کیر سے بنتے ہیں وہ کہتا ہے نا آپ اگر کہو کہ آپ کسی کے ساتھ گداری کرو اور بدلے میں آپ کو گداری نہ ملے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا بی بی جی آپ کسی کے ساتھ گداری کریں گے بدلے میں موسلی آپ کو گداری ملے گی آپ کسی کو دھوکہ دیں گے بدلے میں دھوکہ ملے گا تو جی ایسا ہی کچھ ہوا ہے نینہ اکبر کے ساتھ جس بندی نے ستارہ یاسین نے اس کو اٹھایا اور اس لیول تک پہنچ جایا کہ یہ آج بلوگنگ کر رہی ہے اور لوگوں کو شوٹ آؤٹ دے رہی ہے تو جس ستارہ سے یہ فری میں ہی شوٹ آؤٹ لیتی رہی ہے تو اسی ستارہ کو اس نے بڑے ہی پیار محبت کے ساتھ وہ کہتا ہے نا بغل میں گھس کے چھوڑا گھوم باتا تو آج وہی وقت اس پہ واپس آیا ہے تو اس کو گیون ٹیک ملے تو اس نے جو بویا وہی کاٹ لیا تو آج جی یہ بیچاری دیکھ لیں اس کے پاس پیسے ضرور ہوں گے جو کہ آج کل یہ گھمن کری میں اپنا پیسے کس پہ لگاؤں ایک تو ہیلو ایکسکیوز می آپ کا لگتا نہیں ہے کہ آپ کسی پہ مری مکھی بھی دے دیں آپ کسی کو اپنی ٹھیک ہے اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ نے کسی پہ پیسہ کیا لگانا ہے آپ لوگ تو خود وہ کہتے ہیں نا یوٹیوب پہ آکے کہ بھئی ہم نے یہ کرنا ہے تو ہمیں آپ لوگ سپورٹ کریں تاکہ ہم اب آپ نے نیا کٹورہ پکڑا ہے کہ بھئی میں نے اپنا گھر لینا ہے میں یہاں پر کچن نہیں ہے میں کچن میں کھانا نہیں بنا سکتی یہ نہیں کر سکتی وہ نہیں کر سکتی تو میں نے اپنا گھر لینا ہے تو آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں اپنے جلدی جلدی کھڑ لے لوں او بی بی پوری دنیا میں لوگ اپنے ہی گھر میں نہیں رہ رہے رینٹ کا گھر بھی ملتا ہے یہ جو آپ اپنی نشوں تماشوں پر لگاتی ہو سموکنگ وغیرہ پر وہی پیسہ اگر آپ اپنی وہ کہتے ہیں نا رینٹ پہ گھر لو تو اچھی لوکیشن پہ اور اچھا گھر آپ افورڈ کر سکتی ہیں اتنے بیسے ہیں آپ کے پاس ابھی بھی یوٹیوب سے ستارہ کی خاطر نا ستارہ کے احوست آپ کو اتنی کمائی آ رہی ہے کہ آپ رینٹ پہ رینٹ افورڈ کر سکتی ہو گھر کا بٹاپ لوگ کو لینا نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ کو تو حرام کھانا ہے آپ لوگ کو تو لوگوں سے مانگ کے بیٹھ کے لوگوں سے مانگنا ہے اور پھر کھانا ہے تو آپ لوگ اپنی عادت سے نہیں جا سکتے اور یہ جو آپ جو نئی چیلیاں لے کر پھر رہی ہیں نا انشاءاللہ انشاءاللہ جیسا کہ آپ کا وقت چل رہا ہے نا انشاءاللہ بہت اچھی امید ہے کہ انشاءاللہ انہی کے ساتھ آپ جاپ بھی کریں گی انقریب آنے والے دنوں میں کیوں کیونکہ ہماری عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ آپ کے ساری بغیرتیاں دیکھنے کے بعد اور آپ کی اتنی گھٹیا حرکتیں دیکھنے کے بعد اور آپ کے دو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی سپورٹ کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایسا نہیں ہوگا ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ دوبارہ سے جا کر ستارہ کے آگے پیچھے گھومیں اور شوٹ آؤٹ دوبارہ سے مل جائے آپ کو تو اس بارے میں گارنٹی نہیں ہے بہت فیل وقت تو آپ کو کوئی بھی ایک سپ نہیں کر رہا باقی میں یہ کہنا چاہوں گی انشاءاللہ آنے والے وقت میں ریلی ریلی پراؤڈ آف یو یار جو آپ نے سٹینڈ لیا اور بلکل صحیح ٹائم پر سٹینڈ لیا ہے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی یہ دیکھ کر اور سن کے اور سچ میں سچ میں اس وقت اس وقت یہ چیز جو آپ نے سٹینڈ لیا ہے نا اس سٹینڈ کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور بہت ہی وہ کہتا ہے نا دل خوش کر دیا یا تُو نے ایسی کلاس لگائی ہے نا بندی کی ایسی وات لگائی ہے بندی پریشان ہوئی پھر رہی ہے اگلی کی نیندیں اڑا دی اگلی چھ بجے اڑ کے ووک کرنے پہنچی ہوئی ہے ٹینشن کے ہمارے اگلی کو نیند ہی نہیں آ رہی تب ہی کہتے ہیں تب ہی کہتے ہیں کہ انسان کو اتنی مغروری نہیں دکھانی چاہیے کہ اللہ کو نا پسند آ جائے تو یہی نینہ کا مسئلہ تھا کہ بچاری نے اتنی مغروری دکھائی ہے کہ اللہ نے کہا لے میری بچی جب میں آسمان پہ بٹھا سکتا ہوں تو آسمان سے گرا بھی سکتا ہوں اور ہاں جاتے جاتے یہ بھی ضرور بتائیے کہ آپ مجھے اگر آپ میری ویڈیو ووچ کر رہی ہیں تو یہ موسٹلی بتائیے گا کہ آپ کی سلمہ خالہ کتنے پیسے بھیج رہی ہیں مہینے کے وہاں سے آپ کو اور ہاں سیکنڈ یہ دبائی تب ہی تو آپ چلے گئیں کیونکہ سلمہ وہ کہتے ہیں ستارہ کے خلاف آپ نے جو کنٹروورسی کریئٹ کی اس کے بعد سلمہ نے آپ کو کتنی ایڈ دی وہ بھی ذرا سا تھوڑا سا بتا دیتی تو یہ تھا کہ چلو جی ہم بھی سن لیتے کیا ہے خیر بات ہو جائے گی بہت زیادہ لمبی تو ان لوگ کی تو اور بھی بہت سی انفرمیشنز ہیں جو کہ میں آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگ کے ساتھ موسٹلی شیئر کروں گی تو آپ لوگ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب تو موسٹلی کرنے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ موسٹلی شیئر کروں گا بہت سارا خیال موسیقا موسیقا